اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے جی تو رات میں میں نے بنایتا ہے علو کا مکسچر جو بوائل کر کے اور اندر میں سالے شسالے ڈال کے تو اب علو سے بنائیں گے ہم ترہ ترہ کی چیزیں پہلے تو میرا ارادہ تھا سموسے بنائوں لیکن اگر بچ گیا مکسچر تو پھر سموسے بنیں گے ورنہ جو سٹارٹ ہے وہ تو ہوا یہ سینڈوچ سے اور ساتھ میں میں پی رہی ہوں چائے اپنے ناشتے میں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں علو سے کیا چیزیں بنتی ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور میں کرتی ہوں ناشتہ پھر اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ کلپ کے اس میں کیا ہو رہا ہے یہاں جی آج چل رہی ہے اوپر کی صفائی اور اوپر کے ذرہ میں آپ کو حالات چیک کرواتی ہوں آج دھوپ نکلی تھی تو میں نے باہر کپڑے ڈالے ہوئے صبح سے کچھ جو ہیں آج دھولے تھے اور جو پہلے کے دھولے ہوئے تھے کل بھی دھوپ نکلی ہی تھی لیکن کم تھی لیکن آج والی جو ہے وہ کافی تیز تھی تو اس لیے وہ بھی میں نے لا کے اس طرح سے چہر پہ رکھ دیا کہ ذرا ایک دفعہ گرمائی سے بھی قصر پوری ہو جائے گی اور باقی کپڑے جو ہیں وہ بھی رہ پہ ڈالے ہوئے ہیں اور ون ویک کے بعد آپ یہ ذرا حالات چیک کریں پرنٹ آؤ جانا میں آپ پہ آسانی سے آپ جتوں کے چیک کر سکتے ہیں یہ حالات ہوئے ہوتے ہیں اس لیے پھر آج جو ہے اوپر کی ساری صفائی ہو رہی ہے اور ہیلپر جو ہے وہ کر یہ صفائی ہے اور میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں جسٹنگ تاکہ جو ایک ہی دفعہ وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے اسلام علیکم ایوریون جی تو آج سنڈے ہے اور سنڈے کو ہماری جو صبح ہے وہ پراتھوں سے ہو رہی ہے پراتھے بن رہے ہیں مکشر بنا ہوا تھا اور ہم نے بنائے تھے سینڈوچ میکر میں تو اب بن رہے ہیں آلو کے پراتھے اور بچوں کے بن رہے ہیں اور میں جو ہوں وہ پراتھے نہیں کھاؤں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سینڈوچ بنا کے کھاؤں وہ والا سینڈوچ نہیں ایک اور طرح کا سینڈوچ بنتا ہے ساتھ میں اگر مجھ سے ریکارڈنگ ہو گئی تو کہ میں کیسے بناتی ہوں تو یہاں بن رہا جی آلو کا مکشر میں نے سیمپل ہی بنایا تھا اندر صرف نمک مرچ سرک مرچ کٹی ہوئی مرچ تھی اور ساتھ میں سادہ مرچ تھی اور پسا ہوا دھنیا تھا زیرہ تھا اور ساتھ میں میں نے ڈالا تھا چاٹ مسالہ تو مسالہ جو ہے اس میں پیاز اور دھنیا غیرہ نہیں ڈالتی پانی چھوڑ دیتا ہے تو مکشر پر خراب ہو جاتا ہے اس طرح یہ کہ آپ کا جتنے دن پڑا رہے وہ پھر خراب نہیں ہوتا ہے مکشر بھر کے اور انڈ تک میں لگاتی ہوں تاکہ جو ہے وہ پراتھے میں اچھی طرح آلو کا مزائے آپ لوگ بھی پراتھے بناتے ہوں گے اوویسلی مجھ سے اچھے بناتے ہوں گے لیکن چونکہ میں بلوگ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو اس طرح جی پہلے جو ہے ہم اس کے کناروں کو ذرا اچھی طرح جوڑ لیں گے اور پھر اس طرح ہاتھ سے دبا کے بھی اس کو جو ہے کناروں کو اچھی طرح پریس کر کے ملا لیں گے اور آٹھا جو ہے اس کا میں ذرا سخت بھونتی ہوں تاکہ پراتھا جو ہے وہ پھٹے نہیں ورنہ اکثر جو ہے بیلتے بیلتے ہی پراتھا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو اب جی باری آتی ہے بیلنے کی دوسرا پراتھا میرا جو ہے وہ تاوے کی اوپر آلموسٹ ڈن ہے بڑے کرسپی کرسپی سے میڈیم سے فلیم پر بنائے تو وہ بنتے ہیں یہ تو یہ دیکھیں سخت اگر آٹھا ہو تھوڑا سا نارمل روٹین سے تو اس کا یہ ہوتا ہے پراتھا پھر جو ہے ایزی لی بیلا جاتا ہے وہ پھٹتا نہیں ہے آپ کا نا تو چلیں جی چیک کرتا ہوں کہ دوسرا پراتھا ریڈی ہوا یا نہیں جی تو یہ پراتھا آپ دیکھیں کس طرح سے کرسپی کرسپی سا یہ تو جی تیار ہو گیا اب کرتے ہیں نیکس پراتھے کو شیفت ساتھ میں میں لگا رہی ہوں اوپر دیسی گی تھا میرے پاس تھوڑا سا تو چلیں بنا کے پراتھا پھر میں آپ کو انڈ پر دکھاتی ہوں دہیں کے ساتھ اس طرح سے کھاتے ہیں جی تو میں نے اپنا اراتہ بدل دیا سینڈوچ سے میں شفٹ ہو گئی ہوں اب یہاں بن رہی ہے میری چائے وہ بھی گھڑ والی چائے مجھے تو بہت پسند ہے میرے خلاف لوگوں کو بھی پسند ہوگی اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں جو میرا بنتا ہے آلو والا اوملیٹ والا رول ساتھ میں میں وہ بنا رہی ہوں اس میں کرتے ہوں میں گھڑ شیفٹ اور ساتھ میں کرتے ہیں اس کو بھی رول کرنا شروع یہ جی چلا ہے اس میں گھڑ اور ساتھ میں جو آلو والا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک اس میں سکھایا ہوا ہے بلوگ میں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی جو فل ریسپی ہے آپ کو پھر سے دوبارہ بتا دوں گے اور آلو والا مکسر جی ہم نے اس طرح رکھ دینا ہے اور آملیٹ کے اندر میں نے صرف مکس کی ہے نمک اور کالی میسٹ اور اس کو جو ہے ہم نے اب اس طرح سے پھول کر دینا ہے ہاں میرا یہ مکسر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پھول کرتے جانا ہے اور بس بعد میں اینڈ پر پھر میں اس پر کیچپ اور آپ کا دل کریں تو آپ مائونیز بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے تو بس پھر اس کو سوری میں اس کو دوبارہ دکھاتے ہیں میں اس کو ذرا میٹ کر کے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو یہ اس طرح سے اس کی کچھ شے بن جائے گی اب یہ ریڈ ہو جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں میری چائے بھی جو ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنی شروع ہو گیا گوڑ اس میں میں نے ڈال لیا تھا گوڑ کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اپنا ناشتہ جی تو ناشتہ میرا ہو چکا ہے ریڈی اب میں پیتی ہوں اپنی چائے اور کرتی ہوں اپنا ناشتہ بریک فاسٹ آپ چل کے باقی کا بلوگ انجوائے کریں اب جی آگیا مسمی ٹائم چاہے مسمی ہو مالٹے ہو یا کچھ بھی ہو سردیوں میں خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں کیونکہ بچے پانی کم پیتے ہیں اور گرم چیزیں جو ہیں وہ انٹیک زیادہ ہوتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو میں تو اپنی کھا چکی ہوں اور اب دیری تھی بچوں کو تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ بھی جائیں اور اپنی مسمی انجوائے کریں دکھلوں تو وہ جی کچھ یہاں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے اب انہیں آئرن کر کے پھر ساتھ ہی ہینگ کر دیں گے جی تو الحمدللہ کپڑے جو ہیں وہ سارے آئرن ہو چکے ہیں اور اب ان کو باری ہے ہینگ کرنے کی تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑے واش ہو کے آئے ہیں وینٹر میں تو سپیشلی ان کو ساتھ ساتھ جو ہیں وہ میں ہینگ کرتی جاتی ہوں تاکہ جو ہیں وہ ایک تو ہیٹ سے ان کی جو اچھی طرح سے جو تھوڑے تھوڑے سے گیلے ہوتے ہیں وہ بلکل ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں اور دوسرا پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سیمنٹ دی جاتے ہیں اور بات کی جو ٹینشن ہے کہ این ٹائم پہ کپڑے آئرن کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں تو اس ٹینشن سے بھی انسان جو ہے برزت ہے اور جی ایک ان ہینگرز نے تو میری زدگی آسان کر دی ہے یہ جو میں نے دراز سے بائے کیے تھے بہت ہی اچھے ہینگرز ہیں یہ تو آپ نے بھی اگر لینے ہو تو ان کا لنک جو ہے میں ڈیسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی تو آپ اس لنک سے جو ہے وہ آرڈل کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے تو یہاں دو دن سے بہت ہی اچھی دھوڑ نکل رہی ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ سوپے ورنہ دو دن پہلے کہ میں نے ایک کپڑ کیا تو جو میں شیئر نہیں کر سکی تو وہ کپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اوپر میرا سارا پورشن وہ کپڑوں سے ہی بھرا ہوگا تھا ہر جگہ آپ کو کپڑے نظر آئیں گے کہ اس ڈرائے نہیں ہو رہے تھے ڈرائے نہ ہو تو انہیں سمیٹھے ایک ایسے انسان تو ہر جگہ کپڑے تھے میں ان کپڑوں کو سمیٹھتی ہوں تو آپ تب تک جا کے وہ والا کلپ دیکھیں کہ کس طرح سے کپڑے جو ہیں وہ سارے بکھرے ہوئے تھے جی تو چار دن ہو گئے ہیں کپڑے واش کر کے ڈالے ہوئے ہیں اوپر لیکن سوپنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں آپ کو بھی پتہ سردیوں میں گھروں کے جو ہشر بنتے ہیں میں آپ کو بھی چیک کرواتی ہوں کہاں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسی جگہ بچتی نہیں ہوگی جہاں کپڑے جو ہیں وہ نہ ڈالے جاتے ہوں اب یہ آپ کے سامنے کی حالات ہیں کہ چار دن سے جو ہیں وہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہیں وہ ہاف ڈن ہوئے ہیں ہاف جو ہیں وہ ڈرائے ہوئے ہیں اور ہاف ابھی جو ہیں وہ باقی ہیں یہ جی ابھی تو اس ریک نے اللہ بھلا کرے جس نے یہ ایجاد کیا ہے میرا کافے زیادہ کپڑے جو ہیں وہ سمیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور ہی نیکس میں آپ کو دکھاتی ہوں سپوٹ کپڑوں کا یہ ایجی چیئرز چیئرز بھی بھری ہوئی ہیں فل جتنے کپڑے ان پہ بھی آسلتے تھے موٹے موٹے جتنے بھی ٹراؤزرز ہیں وہ یہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں اور سوکس جتنی ساری تھی وہ والی یہاں پہ ڈالی ہوئے ہیں اب اللہ کرے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا ہے یہ بھی کرنی پڑا کرے گی ونٹرز میں یا اللہ ہم پہ رحم فرماؤ اور یہ کپڑے جو ہیں جلدی ڈرائے کر دے تاکہ ہمیں آسانی ہو اور پہننے کے لئے کپڑے جو ہیں وہ میسر ہو ورنہ تو سردیوں میں جتنے زیادہ کپڑے ہو اتنے ہی کم ہے جی تو آج پھر ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا کہ اس کی جو ہے سویٹر کی جو میں نٹ کر رہی تھی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتی چلوں کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے تو کافی حد تک تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں آپ کو ایک دفعہ اس کو کر کے کمپلیٹ پھر میں دکھاتی ہوں شولڈر تک پہنچ چکا ہے جس طرح یہ شولڈر بننا سٹارٹ ہوتا ہے سلیو پھر اس کا بارڈر بنے گا جہاں پہ جڑتی ہے یہ وہ والی جگہ ہے تو یہ جی اتنا لمبا جو ہے یہ ہو چکا ہے بارڈر سے لیندھ اور اب اوپر جو ہے اس کا باقی کمپلیٹ ہوگا تو یہ والا جو ہے پہنا ہوا میں نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے خود سے ہی نٹ کیا تھا یہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس کی بھی جو نٹنگ سٹائل ہے وہ کافی زیادہ سوفٹ ہے اور یہ اس کی وجہ سے موٹا موٹا کافی زیادہ ہے تو سردیوں میں زیادہ تر جو ہے میں نے پھر یہی والا پہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہے موٹا ہے اور گرم ہے تو آج کا ولوگ جو ہے اس کو پھر ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس کسی ولوگ میں کسی نئی چیز کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں اللہ حافظ